یہ جپیو چوک مال روڈ پر آج کافی زیادہ رش ہے کافی زیادہ کراؤڈ آج ویکنڈ کی وجہ سے کافی زیادہ رش کافی زیادہ کراؤڈ آپ مال روڈ کی بیک سائیڈ پر دیکھ سکتے ہیں پریویس اپیسوڈ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جسٹ خموشی تھی موسیقی جو آپ کو یہ سنو دکھانا ہے کہ مال روڈ کی بیک سائیڈ پر ابھی بھی سنو دیکھنے کو مل رہی ہے یہ میوزک سنانا نہیں ہے اچھا ڈیئر فینڈز یہ مال روڈ کی بیک سائیڈ پر ہمیں سنو دیکھنے کو مل رہی ہے لیکن ساتھ میں یہاں میوزک بھی ہے میرا مقصد آپ کو میوزک سنانا نہیں ہے میں تو یہ سنو دکھانا چاہا رہا ہوں اسلام علیکم ڈیئر فینڈز آپ نے اگر ہماری دو پریویس اپیسوڈ دیکھی ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ مال روڈ پر بلکل بھی ٹوریس نہیں تھے کیونکہ ویکنڈ نہیں تھا تو ویکنڈ سٹارٹ ہے جمعہ کے دن شام میں یہ آپ کا خوبصورت سا ویلاغ مال روڈ سے شوٹ ہو رہا ہے اس میں آپ کو کافی زیادہ انفرمیشن دیکھنے کو ملنے والی ہے روم رنٹ کے ریلیٹڈ دیکھ سکتے ہو آپ کراؤڈ تو کافی ہے رش کافی ہے ویکنڈ کی وجہ سے کافی زیادہ شور وغیرہ آپ کو یہاں پہ مال روڈ پہ آج دیکھنے کو مل سکتا ہے کیونکہ سنڈے سے ایک ہیوی سنو کا سپیل بھی ایکسپیکٹڈ ہے اللہ کی ذات سے انشاءاللہ امید ہے کہ ہمیں مری کے اندر ایک ہیوی قسم کی جو ہے وہ سنو دیکھنے کو مل رہی ہوگی تو انشاءاللہ یہ اپ ڈیٹس آپ لوگ کے ساتھ شیئر ہوتی رہیں گی جیسے کہ پہلے بھی میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا کہ میں نے اس دفعہ پلان کیا کہ یو بی آئی نتیہ جا کے میں سنو کو جو ہے وہ انجوائے کروں تو اس کے لیے میں انشاءاللہ ہنڈرٹ پرسنٹ ریڈی ہوں ویسے تو تو ہمارا مسئلہ یہ ہے نیار کہ مجھے رات کو سوتے بارہ ایک بچ جاتے ہیں جب سے کمپیٹر سینس کو جوائن کیا اتنا جو ہے وہ ہم کوڈنگ مگرہ کرتے رہتے ہیں تو اس وجہ سے صبح جو ہے وہ اٹھتے اٹھتے دس دس بچ جاتے ہیں پھر ناشتہ کرتے کرتے گیارہم بارہم بچ جاتے ہیں تو بارہ ایک بجے تک ہماری تیویں بھی نکلنے کی جو ہے وہ پریپیشن ہوتی ہے لیکن انشاءاللہ یہ ویک میں جلدی سونے کی کوشش کروں گا اور صبح جلدی اٹھ کے آگے یو بیہ نچہ کی طرف موو کرنے کی کوشش کروں گا اگر ہم ایک دو بجے یہاں سے نچہ کی طرف موو کریں تو پہنچتے پہنچتے تین چار بچ جاتے ہیں اور پھر وہاں پہ ٹرانسپورٹ کا کافی زیادہ ایشو ہے اپنی گاڑی جو ہے وہ ساتھ لے کے ہمیں جانی ہونی چاہیے یو بیہ نچہ کی طرف اور شام میں بہت زیادہ کورا وغیرہ ہوتا ہے برف پگل کے جس کی وجہ سے بہت زیادہ سلپری بھی ہو جاتی ہے تو میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ جلدی سے جلدی جو ہے وہ یو بیہ نچہ سے واپس مری سٹی کے اندر موو کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے دیکھیں مری سٹی جو ہے نا سٹی میں آپ کو زیادہ فیسلیٹیز دیکھنے کو مل سکتی ہیں ایس کمپیر ٹو یو بیہ نچہ باقی سردی بہت زیادہ ہے کوٹ جیکٹ جو ہے وہ یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو مل سکتے ہیں لاست ایم مجھے کوئی کمنٹ دیکھنے کو ملا تھا کہ شاید سردی ختم ہو چکی ہے نہیں ہے انڈ ہو چکی ہے لیکن سردی بہت زیادہ ہے آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ لوگوں نے کوٹ جیکٹ سرٹر شالز وغیرہ لیوئی ہیں تو اس وجہ سے بہت تھنڈ ہے تو اسی وجہ سے ہی تو لیوئی ہیں لاست ایم بھائی کہہ رہے تھے کہ تھنڈ نہیں ہے بہت زیادہ تھنڈ ہے یہاں پہ لوگ سیل بھی کرتے ہوئے آپ کو دیکھنے کو مل رہے ہیں کوٹ جیکٹ سویٹر تو آپ یہاں سے لوگوں کی ڈریسنگ سے اندازہ لگا سکتے ہو کہ کتنی تھنڈ آج کل مری کے اندر جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہی ہے ایسے اگر میں آپ کو اپنی فیلنگز بتاؤں بہت زیادہ تھنڈ ہے گلوز وغیرہ کیپ وغیرہ انجوائیمنٹ والا ویدر ہوتا ہے لیکن شام میں کافی زیادہ تھنڈ ہوتی ہے تو یہ خوبصورت سین ہے مال روڈ کے ڈیفرنٹ کلپس آپ کو آج کی اس ویلاغ میں ہم لوگ پروائیڈ کرنے جا رہے ہیں جس میں روم رینٹ رش کراؤڈ کی سیچویشن دیکھیں فرائیڈے ہے تب سے ہی جو ہے وہ رش بنتا جا رہے ہیں تو سیٹرڈے کو کیا ہوگا اور سنڈے کو تو سنو سٹارٹ ہو رہی ہے اس پہ تو انتہائی رش ہوگا جیسے پریویس پیل میں ہماری جو پارکنگ سسٹم ہے وہ کمپلیٹلی فل اپ ہو چکا تھا دیکھتے ہیں اس مرتبہ کیا ہونے والا ہے ہمارا پارکنگ میں بالکل جگہ نہیں تھی جو یہ پریویس پیل ہمیں سنو کا دیکھنے کو ملا تو اس پہ کیا ہوتا ہے آپ کے ساتھ اپ ڈیٹس شیئر ہو رہی ہوں گی ماشاءاللہ دو دن پہلے کہ اگر آپ ویلاغز دیکھ رہے ہوں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ پہ جسٹ خموشی تھی ٹوریسٹ دیکھ نہیں رہے تھے لیکن آج تو دیکھنے آپ ہر طرف جو ہے وہ ٹوریسٹ ہی آپ کو دیکھ رہے ہوں گے میں کیمرہ کو ہر انگل سے موو کروا کے آپ کو ہر طرف کا ویو تھری سکسٹی روٹیٹ کروا کے دکھاتا ہوں ہر طرف جو ہے وہ کافی زیادہ ٹوریسٹ آپ کو دیکھنے کو مل سکتے ہیں درخت ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے لیکن یہ مرجا گیا ہے مرجا گیا ہے تو جلدی یہ گر بھی سکتا ہے ہمیں جلدی اس کے ساتھ کوئی دوسرا درخت لگا دینا چاہیے جو اس کی جگہ لے لے اس کے علاوہ اگر آپ ٹائم دیکھنا چاہیں کس ٹائم کے یہ خوبصورت مناظر ہیں تو آپ کے سامنے آئے یہ ٹائم ہے جی آپ کومنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں کیا ٹائم ہے یہ اچھے جیسے آپ ڈیفرینٹ مال روڈ کے کلپس انجوائے کر کے آئے اسی طرح ہم لوگ جی پیو چھوک کے کافی کریپ پہنچ چکے ہیں انجوائے کرتے کرتے گھمتے گھمتے ڈیفرینٹ کلپس میں نے آپ کو پروائید دیا ہے سو آپ دیکھ سکتے ہو ہر جگہ جو ہے وہ ہمیں ٹورسٹ کا رش ہی دیکھنے کو ملتا ہے کراؤڈ ہی دیکھنے کو ملتا ہے ویکنڈ کی وجہ سے اور دوسرا یہ جو ویکنڈ پہ سنو ایکسپیٹیڈ ہے سنڈے سے آن ورڈ سنڈے منڈے ٹیوزڈے وینسڈے آئی ٹھنک فور ڈیز کا سپیل ہے تو اس وجہ سے کافی زیادہ ٹورسٹ ہمیں یہاں پہ دیکھنے کو ملے ہیں اس سیزن میں ویسے ابھی تک ایک ہی تگڑی سنو جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملی ہے اللہ کرے دوسرا سپیل جو ایکسپیٹیڈ ہے اس میں بھی جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملے باقی جو پیو چوک میں میں یہاں سے اپنی آنکھ سے دیکھ رہا ہوں کافی زیادہ کراؤڈ ہے کافی زیادہ رش ہے ہم جو پیو چوک کے کافی زیادہ قریب ہیں آپ کو کیمرے کی آنکھ سے تو اتنا اچھا دیکھنے رہا ہوگا میں زوم کروں دیکھا آپ نے کافی رش ہے تو ہم چلتے ہیں اس رش کے بیچ میں چلتے ہیں روم رینٹ وغیرہ آپ سے ڈسکس کرتے ہیں کہ کیا روم رینٹ ہونے والے ویسے میں آپ کو ریکمنٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگ اپنی ایڈوانس بوکنگ سیکیور کروا کے آئیں دیکھیں رومز کے ریٹس کے کافی زیادہ مسائل ہیں لازٹ ٹائم ہم نے جو ہٹل بڑی مشکل سے لائیو سنو کے اندر ہمارے کوئی گیسٹ آ رہے تھے ان کے لیے ہم نے بڑی مشکل سے ہم نے وہ روم سیکیور کروای تھے تو لائیو سنو کے اندر یہاں پہ روم ڈونڈنا بہت ہی مشکل ہے اس لئے میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ اپنی ایڈوانس بوکنگ وغیرہ سیکیور کروا کے ہی مری کے اندر آئیں تاکہ آپ کو مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے آپ ڈیفرینٹ جو ہوتیلز ہیں ان کی جو ہے وہ کنٹیکٹ کر کے اپنی ایڈوانس بوکنگ سیکیور کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہمارا افیشل وٹسپ گروپ ہے ہم بھی آپ لوگ کی ایڈوانس بوکنگ کے لیے ابھی یہ مینویل سسٹم یوز کر رہے ہیں انشاءاللہ جلدی اس کو کوئی آن لائن کی طرف ہم لوگ جو ہے وہ کچھ نہ کچھ کر رہے ہوں گے تو میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ اپنی ایڈوانس بوکنگ مسٹ سیکیور کر کے آئیں کیونکہ سنو کے اندر ایک تو پسلن ہوتی ہے کافی زیادہ ساتھ اگر فیملی ہو تو فیملی کو بندہ سنبھالے یا روم جا کے پسند کرے تو ہماری ایک پلی لیسٹ ہے اس میں سے آپ روم چوز کرو جو آپ کو پسند آتا ہے تو ہم جو ہے وہ آپ کو مناسب بھی دلوا سکتے ہیں کیونکہ میں ہوں ہی بیسیکلی ہماری سے کافی زیادہ لوگ ہمیں جاننے والے ہیں تو ہم نے آپ کی فیسلیٹیشن کے لیے یہ پلیٹ فارم بنایا تھا تو آپ کو اگر ہم فیسلیٹیٹ نہ کریں تو فائدہ نہیں ہے کافی زیادہ کراؤڈ کافی زیادہ رش ہمیں جپیو چوک میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے جیسا کہ آپ آپ کو مال روڈ کے ڈیفرنٹ جگہوں کے اندر رش دیکھنے کو مل رہا تھا اچھا امید ہے آج کی اپیسوڈ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی کومنٹ سیکشن میں اپینینز کا اظہار ضرور کیجئے گا تھینکیو